محطرم ناظرین اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے عبادات ہوں یا معاملات تجارت ہو یا زراعت ملازمت ہو یا صنعت و حرفت اسلام ہمیں ان میں سے ہر ایک کے متعلق واضح ہدایات دیتا ہے حتیٰ کہ بعض چیزیں جو ہمارے نزدیک چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انہیں کیسے بجالانا ہے مثلا سلام کرنا ہے آپس میں ملنا ہے ملاقات کرنا ہے ہاتھ ملانا ہے اس کا بھی ہمیں اسلام طریقہ سکھاتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو ہاتھ کیسے ملانے ہیں اور یہ ہاتھ ملانا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے حضرات صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے چنانچہ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 926 پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں عن قطادت رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لانس اکانت المصافحة فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم یعنی حضرت قطادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو وہ مصافحہ کرتے تھے تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں صحابہ کرام آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے اسی طرح اس سے آگے امام بخاری ایک اور حدیث لائے ہیں عن ایوب بن بشیر عن رجل من عنزت انہو قال قلت لعبی ذر حلکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصافحكم اذا لقیت موہ قال ما لقیتو قط اللہ صافحنی قبیلہ عنزہ کا ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ آپ لوگ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں تو انہوں نے مجھ سے لازمی مصافحہ فرمائے اسی طرح ابو دعود دوسری جل کتاب الادب بابن فی المصافحہ اس کے اندر ایک حدیث ہے عن البرائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا حضرت بررہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور پھر دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو حضرت گرامی مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا یہ بھی سنت ہے اور حضرت صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو آپس میں ہاتھ ملاتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرنے کی ترغیب دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصافحہ کیا کیسے جائے ہاتھ ملائیں تو کیسے ملائیں بعض لوگ ایک ہی ہاتھ ملا دیتے ہیں تو کیا ایک ہی ہاتھ ملانا جائز ہے درست ہے کافی ہے یا دونوں ہاتھ ملانے چاہیں اب یہ بظاہر معمولی بات ہے لیکن اگر اسے ہم حدیث اور سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ہمارے لئے عجر ہوگا اور عبادت بنے گی اور اگر اپنی مرضی سے کریں گے تو اس کا کوئی ہمیں ثواب نہیں ملے گا چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی اقدے کو حل فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر تو انہوں نے پہلے ایک باب قائم کیا باب المصافحہ تے اس کے اندر تین احادیث لائے اب صرف مسافحہ سے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک حادثے کرنا ہے یا دو حادثے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب المصافحہ کی احادیث ذکر کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور چپٹر قائم کیا ایک دوسرا باب باندھا اور وہ باب کیا باندھا دونوں ہاتھ ملانا اور اس سے آگے فرمایا وصافحہ حمد بن زیدن ابن المبارک بیدئی کہ حمد بن زید نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کیا یہ امام بخاری اپنی صحیح بخاری جلد دو صفحہ نو سو چھبیس پر یہ باب لا رہے ہیں اور اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف بن سلیمان قال سمعت مجاہدن یقول حدثن عبداللہ بن سخبرت ابو معمر قال سمعت ابن مسعود یقول علمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہدہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے صرف مسافحہ کا باب باندھا اس کے بعد دونوں ہاتھ ملانے کا باب باندھا اور دونوں ہاتھ ملانے والے باب باندھنے کے بعد حضرت حمد بن زید کا ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرنے کا ذکر کیا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لائے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے مجھے التحیات سکھائی یعنی تشہد سکھائے التحیات للہ والصلاوات والطیبات یہ التحیات سکھائی اور سکھاتے ہوئے ایسے سکھائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا یعنی مسافحہ کی شکل میں جیسے آدمی بعض اوقات ہاتھ ملاتا ہے اور باتیں بھی کرتا رہتا ہے یا چلتا بھی رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر مجھے التحیات سکھائی تشہد سکھایا تو حضراتِ گرامی اس سے پتا چلا کہ جو سنت طریقہ ہے مسافحہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں سے مسافحہ کرے یہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرات صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے ایک ہاتھ سے مسافحہ کرنا یا ایک ہاتھ ملانا اس کو اب ویسے دنیاوی معاملہ سمجھ لیتے ہیں تو الگ بات ہے ورنہ اگر اس کو ہم حدیث اور سنت کے مطابق کریں تو یہ بھی ہمارے لئے باعثِ عجر ہوگا تو قرآن تو حدیث اور سنت سے جو مسافحہ ثابت ہے وہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ثابت ہے ایک ہاتھ سے کرنا نہیں ہے اور بعض کم علم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابن مسعود کا تو ایک ہی ہاتھ تھا حدیث میں تو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا تو میرے بھائی آپ دو ہاتھ سے مسافحہ کر کے دیکھ لیں تو دونوں آدمیوں کا ایک ہاتھ دو ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ہاتھ بیچ میں ہوں اور دونوں ہاتھ باہر ہوں ایسا نہیں ہوتا جب آدمی مسافحہ کرتا ہے تو لا محالہ ہاتھ دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن دو ہاتھوں کے درمیان ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی بہت عقل کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری طور پر حدیث کو لے کر اور اعتراض کرنا درست نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسافہ کرنے میں بھی جیسا کہ حدیث میں آیا اللہ پاک مسافہ کرنے میں بھی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّ الْبَلَاقِ